میں نقید جاؤں گا کہ پروگرام میں میں زیادہ وقت لوں اور ان مقررین کے وقت میں کچھ نقصان ہو سب سے پہلے میں ہمارے برادر محترم جناب محمد نجیب بقالی حفظ اللہ سے بزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے ان کا عنوان ہے سلفیت کا تعارف سلفیت کا تعارف وہ پیش کریں گے ان کا تعارف میں پیش کر دیتا ہوں محمد نجیب بقالی حفظ اللہ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے تعارف کے لئے آپ نے ایک جملہ کہہ سکتے ہیں کہ تعارف کی ضرورت نہیں ہے اور یہ سچائی بھی ہے کہ ہم اس شہر میں ہی نہیں بلکہ پورے مہراشر میں جہاں جہاں بھی جماعتِ الہدیس قائم ہے تقریباً سارے لوگ آپ کی شخصیت سے واقف ہیں اور جانتے ہیں محمد نجیب بقالی حفظ اللہ یہ قشبوچ کے رہنے والے ہیں گجرات سے تعلق ہے ان کا پہلے کسی زمانے میں یہ بریلوی مسلک سے وابستہ تھے اور انہوں نے بی کام فرس ٹیئر کیا تھا اور اس کے بعد بینک میں ملازمت اختیار کر لی تھی تین سال تک بینک میں ملازم رہے اور پھر اسی دوران کچھ متعلقہ شوق ہوا تو کتابیں پڑھتے رہے اسی دوران انہوں نے ہنفی مسلک تبلیغی جماعت تبھی مطالعہ کیا اور برہمیت سے توبہ کی اور اس کے بعد ہنفی مسلک میں بھی رہے اور حادیث کا مطالعہ کرتے رہے ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایک ہنفی عالم کی شرع سہی بخاری کا مطالعہ کر رہے تھے سہی بخاری کا مطالعہ کے دوران انہوں نے مسائل میں ایک جگہ یہ دیکھا یہ صف بندی کے تعلق سے کچھ حدیثیں ہیں نمان بن سوچیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صف بندی کی تاقید فرمائی ہے اس میں یہ تذکرہ ملتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے کے بعد ایک دوسرے سے مل کر کھڑے رہتے تھے ہر شخص کا پاؤں قدم سے ایک قدم اور کندے سے کندہ ملا ہوگا رہتا تھا اس طریقے سے ہم لوگ ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے تھے یہ حدیث صحیح بخاری میں تھی وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی اور اس حدیث کی جب شرے پڑھی تو شرے میں ہنفی عالم کی شرے تھی انہوں نے لکھا کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور یہ حدیث میں ہے لیکن امام ابو انیفہ کا مصطق یہ ہے کہ مسلی کے درمیان چار موشتوں کا فاصلہ ہونا چاہیے یہ چیز ان کے دل پر بیٹھ دی تیر کی طرح لگی کہ ایک طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور دوسری طرف شرے حدیث اپنے امام کا مصطق بیان کر رہے ہیں چنانچہ ان کو بڑا جھٹکا لگا اور اس کے بعد مطالعہ کیا تو وہی سے ان کا منحج بدلا اور انہوں نے اہل ایدیسیت کی طرح رغبت کی اور اہل ایدیس ہوئے اور اس کے بعد سے الحمدللہ اس میدان میں جب آئے اور علماء کی صحبت اختیار کی تو دعوت و تبلیغ کے میدان کو انہوں نے اختیار کر لیا اور اس کے بعد سے آج تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ آپ انجام دے رہے ہیں ماراست ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں میں کہوں گا تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ آج بنگلور کلکتہ حیدر آباد اور نہ جانے کہاں کہاں سے آپ کو بلایا جاتا ہے اور تقریریں کرتے ہیں اللہ رب العزت کی توفیق ہے اس کی اعنایت ہے اللہ تعالی نے کچھ سلایتوں سے نوازا ہے وہ تقریریں کرتے ہیں اور لوگ اس سے ایک فائدہ بھی اٹھاتے ہیں آج جو ہمارے درمیان موجود ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ سلفیت کے تعارف کے سلسلے میں آپ اپنے کلمات سے نوازیں برادر محترم محمد نجیب بقالی حفظ اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حق دقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَنَّا سُتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا آپ تمام بھائیوں کا آج کے اس پروگرام کی نشش تمہیں خیر مقدم ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی اس حادری کو ہمارے جمع ہونے کو مل بیٹھنے کو کہنے سننے کو قبول فرمائے اور اسے ہم سب کی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے جو بھی عمل ہم چھوٹا بڑا کریں اللہ صرف اور صرف اپنی رضا کے لئے کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر قسم کے دکھاوے ریا سما سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے محترم بھائیو اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دین کو اسلام کو کامل اور مکمل فرما دیا اللہ تعالی نے اپنے کلام میں سورہ معایدہ میں فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم لسلام دینہ آج کے دن ہم نے آپ کے لئے آپ کے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت ہم نے آپ پر پوری کر دی اور اسلام آپ کا دین ہو اس پر ہم راضی ہو گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی آپ کی موجودگی میں ہی اللہ نے دین کو کامل کر دیا کسی قسم کی کمی اور زیادتی کی گنجائش باقی نہیں رہی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کی آخری وسیعتوں میں یہ بھی فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے روہ کے گمرانی ہو گیا ایک اللہ کی کتاب کتاب اللہ اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدہ یہ دو ہی چیزیں رسول اکرم علیہ السلام نے اپنے امتیوں کے لئے چھوڑی اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں پورا اسلام موجود ہے اب ان دو چیزوں کو ہم سمجھیں کیسے دنیا میں اکثر جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری دلیل قرآن میں ہماری دلیل حدیث ہے ہماری دلیل کتاب ہے ہماری دلیل سنت ہے اس کے باوجود بھی قرآن و حدیث کتاب و سنت کے علاہ بہت ساری چیزوں کو لوگوں نے دین مان لیا ہے لہذا ہماری کامیالی اس چیز میں ہے کہ ہم کتاب و سنت کو اس طرح سمجھیں جس طرح خیر کے زمانوں میں قرآن و حدیث کو سمجھا گیا خیر کی صدیان خیر کے زمانے کون سے ہیں خیر کے زمانے تین اللہ کے نبی نے بیان فرمایا خیر الناس قرنی ثم اللہین یلونہم ثم اللہین یلونہم سب سے بہترین لوگ میرے زمانے خیر الناس قرنی سب سے بہترین لوگ میرے زمانے پھر ان کے بعد کے پھر ان کے بعد لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم قرآن اور سنت قرآن اور حدیث جو ہم کو گمرائی سے بچانے والی دو چیزیں ہیں بٹکنے سے بچانے والی دو چیزیں ہیں ان پر عمل اس طرح کریں جس طرح آج ہوتا ہے نہیں جس طرح کچھ سال پہلے کچھ لوگ کرتے تھے نہیں بلکہ جس طرح قرآن اور حدیث پر صحابہ تابعین اور اتباع تابعین نے عمل کیا اور ایسے عمل کرنے والے کو سلفی کہا جاتا ہے سلفی اسلاف کے طریقے پر چلنے والا